میں نا آپ سے تھوڑا جاننا چاہتا ہوں کہ رامائن میں یا مہابارت میں یا پھر ہنمان جی کی جو بھی جہاں پر بھی ہنمان جی کا جکر کیا گیا ہے ان میں سے نا آپ کا مطلب سب سے ایک کلوز آپ کے دل کے سب سے قریب کون سا وہ حصہ ہے جس کو آپ مطلب بار 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 سمجھن کرتے ہیں جس چیز کا یا پھر آپ مطلب اس پر آپ کا زیادہ فوکس رہتا ہے کون سا ایسا پارڈس ہے ہو سکتا ہے سندر کانڈ میں سے ہو یا کسی اور کانڈ میں سے پوری رام چاہیت مانس کی ایک ایک چھوپائی ایک ایک پرسنگ مانو تلسیدہ جی نے اپنا ہردہ ہی نکال کر کے رکھ دیا رام چاہیت مانس ایک ایک پرسنگ اپنے آپ میں عد بودھ ہے لیکن کئی پرسنگ ایسے ہیں جہاں شریح ہنمان جی کا رام جی سے ملاپ ہوتا ہے بقت اور بھگوان کا ملن جیسے سندر کانڈ میں ہنمان جی لوٹ کر کے آئے سندر کانڈ کا سب سے سندر پرسنگ لوٹ کر کے آئے اور ہنمان جی سے رام جی نے کہا ہنمان تو نے میری سیتا کو دیکھا آنک سے آنسو بہنے لگے ہاں بھگو کیسی ہے بولے کلنک بنا کہاں ہے لنکا میں کلنک بنا ہے بھگو کیا کرتی ہے ہر سمیہ سمرن جندہ ہے بولے بس کہنے کوئی تو مری کیوں نہیں آپ کے قارن آپ کے نام کے قارن ایک پہرے دار ہوتا ہے جیل کا جو قیدی کو باہر نہیں آنے دیتا ایک پہرے دار ہوتا ہے گارڈ بینک کا جو چور کو اندر نہیں آنے دیتا اور جیل کا چور کو باہر نہیں آنے دیتا بینک کا پہرے دار چور کو اندر نہیں آنے دیتا پربو ایسے ہی آپ کے رام نام کے دو اکشر نام پاہرو نیوستس دیوستس دھیان تمہار کا پاٹ لوچن نیجی پہد جن جائی پران کے بات اتنا کہتے کہتے انمان جی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آج اپنی ماں کے پکش میں کھڑے ہو گئے انمان جی منو بلیم کرنے لگے رام کو پربو سواب کا میری ماں کے پران بھی نہیں جانے دیتا آپ کا نام کب سدھ لیں گے ان کی اپنے نام کے آگے سے دین دیال برد سمباری حراؤنات سم مم سنگ کٹ بھاری یہ سب اپادیوں کا تو پربو برد سمالیے یہ سب تو دیکھئے یہ سب تو دیکھو پربو آپ کو دین دیال کہتے دس مہینے ہو گئے ماں کو آپ سے دور آج تک آپ نے سدھ نہیں لی ایک بانڈ چلا دے تو لنکا اجھاڑ دیں آپ اس لئے پربو اتنی دیاری نہیں اتنی دیاری نہیں بھا اتنا سنا کچھ کہا میری سیتا نے ہاں کہا ہے جا کر پہلے لکشمن کے چرنوں میں میرا پرنام کہنا لکشمن جی نے سنا میرے چرنوں میں پرنام لکشمن جی تو چرن چھوٹے ہیں ماں کے باؤں کے نیچے سے جمین خزک گئی شیش ناغ کی جس کے پھن پر پتھوی ٹکی ہے پتھوی مانو ڈولنے لگی بھاوی نے میرے چرنوں میں پرنام کہا ہے کیوں اس لیے کہ جب ایودھیا سے چلے تو ہم دونوں رام کے چرنوں کو دیکھ کر چلتے تھے میں اور سیتا لکشمن جی اور سیتا لیکن جب پنچھوٹی میں راون آیا لکشمن بھئیہ نے ریکھا کھی کہ بھاوی چرن بھٹکانا نہیں میرے چرن بھٹک گئے انمان تو میں آج لنکا میں ہوں لکشمن کے چرن نہیں بھٹکے وہ آج بھی رام کے ساتھ ہے اس لیے پہلے پرنام ان چرنوں میں ہے جو دنیا میں بھٹکتے نہیں ہیں مطلب یہ جو پرسنگ ہے کافی ایموشنل میں کہتے ہیں ایموشنل اس کے بعد دیکھیں نا آپ جب ہنمان جی اتنا کہہ رہا ہے تو ہنمان جی کو دیکھ کر کہ رام جی مانو سوچنے لگے اب کروں کیا ایک دن بھرت کے کندے پر آتھ رکھ کر کے بولے یہ بندر دیکھ رہا ہے بھرت یہ بندر دیکھ رہا ہے پورا کھاندان پورا رگ کل ہمارا اس کا کرجدار ہے اب اس کا کرجہ نہیں اتار سکتے اور یہاں بولے ہنمان جی سے رام سن ست تو ہی ارین میں نہ آئیں میں تیرا کرجدار ہو گیا ہنمان میں تیرا کرجہ کیسے چکا ہوں گا جیسے چھوڑا مڑی دیکھی تو اتنے میں تو ہنمان جی چرن پکڑ لیا ہے ہنمان جی نے سندر کھانڈ کا سب سے سندر پرسنگ جب چرن پکڑے ہنمان جی رام جی کہتے ہیں ہنمان میں تیری پرشنسہ کر رہا ہوں اور تو میری ترہی ترہی کر رہا ہے بولے پرہو دنیا کا کوئی سادھان ویقتی پرشنسہ کرے تو ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے ابھی مان آ جاتا ہے آپ تو جگت کے سوامی ہیں آپ پرشنسہ کریں گے تو کہاں گروں گا جا کر چرن پکڑ لیے بھگوان بار بار اٹھا رہے ہیں ہنمان جی اٹھتے نہیں بار بار بھگوان اٹھا رہے ہیں ہنمان جی اٹھتے نہیں بار بار اٹھانے پر بھی ہنمان جی نہیں اٹھے تو اس سمیں کسی نے کہا ہنمان جی اٹھ جائیے یہ کہاں پڑے ہیں ہنمان جی نے کہا دنیا میں گرنے کا کوئی ستھان ہے تو رام کے چرن رام کے چرنوں میں گروں گا تو اٹھانے والے رام ہوں گے دنیا کے چرنوں میں گروں گا تو ٹکرانے والی دنیا ہوگی اور جب ہنمان جی کے سر پر شریرام نے جب کوئی نہیں اٹھا تو ہم کہا تھے رہے بھائی نہیں بس 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 بھائی ہو گیا بس ہو گیا اور جیسی جیسی بار 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 پربو چاہیں اٹھاوا پریم مگن تی اٹھاو نہ بھاوا تو پربو کر پنک اے جے کپی کیسی سا جیسے ہنمان جی کے سر پر دونوں ہاتھ رکھے سومیری سودے سا مگن گوری سا بھوان شیو سٹ ہو گئے بھوانی دیکھ رہی ہے چہرہ بتائیے نہ بتائیے نہ جیسے ہنمان جی کے سر پر دونوں ہاتھ رکھے تو کیا ہوا شنکر کہتے ہیں دیوی مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو ایک بار میری جٹاؤں میں نجرے گھما کر کے دیتے ہو یہ ہاتھ ہنمان کے سر پر نہیں کہلاؤش میں میری جٹاؤں میں گھوم رہے ہیں تو ہنمان جی کا دو بار ملن ایسا ہوا ہے رام جی سے ایک سب سے پہلا ملن وہ جو پربت پر لینے کے لئے جب آئے جب لیے دو اجن پیٹ چڑھائی وہ ملن بڑا عدبود ہے دوسرا یہ ملن یہ ملن بڑا عدبود پرسانگ ہے کارون پرسانگ ہے جی